ایک شخص آئے گا اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عویس جیسوں سے دنیا بھر جائے تو عمر و علی کے ایک بدن کے بال کے برابر نہیں لیکن اس کے ذریعے سے ایک پیغام آگے پہنچانا تھا تو حضرت عمر و حضرت علی حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عویس سے دعا کروائیں ہم صحابی و طابعی تو آپ نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ واپس خالی مڑتا ہی نہیں یہ پیغام پہنچانا تھا پھر ماں باپ کے آگے جھکو جس دیس میں آپ رہتے ہیں یہاں کام کی رفتار بہت تیز ہے ماں باپ اگر موجود ہیں تو کم ہی کچھ نصیبوں والے ہیں جن کو کچھ اولاد کی خدمت ملتی ہے ورنہ دیواروں کے ساتھ ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج کرتے تھے ہر سال ان کو ڈھڑواتے اب مجھے یہ نہیں پتا درمیان کے کوئی سال ہوں گے کہ ایک سال آپ نے حج پر سارے حاجی کٹھے کر لی ایسے اپنے سامنے کا کھڑے ہو جاؤ ہوئے سب کھڑے کر لی کہنے کے بیٹھ جاؤ سارے یمن والے کھڑے رہو تو سارے بیٹھ گئے یمنی کھڑے رہے کہ سارے یمن والے بیٹھ جاؤ قبیلہ مراد والے کھڑے رہو تو سارے یمنی بیٹھ گئے مراد والے کھڑے رہے اس سال میں یمن گیا جماعت میں تو عویس کرنی کے گاؤں گیا ان کی جماں پیدا ہوئے جو ان کا قبیلے کے لوگوں سے ملا اس علاقے سے گزرا دیکھا کہ اچھا یہاں وہ ہستی پیدا ہوئی تھی خوشک پہاڑ ہیں بلکل خوشک پہاڑ پھر آپ نے کہا مراد والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہو تو صرف ایک آدمی باقی بچے تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو کا جیاں اب اس کو جانتے ہو کہ جانتوں میرا سگا بتی جائے میرے بھائی کو بیٹھ لیکن وہ تو تھوڑا پاگل سا ہے آپ اس کا کم پوچھ رہے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہا وہ نہیں تو پاگل نظر آتا ہے پھر آپ نے پوچھا کدھر ہے آیا ہوا ہے حج میں ہے کہ جی ہے کدھر ہے کہ جو اونٹ شرانے نکلا تھا عرفات کی طرف تو حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی اور پہنچے عرفات کی طرف تو دیکھا تو ایک آدمی ایک کیکر کے درخت کے نیچے نفل پڑ رہا اور اونٹ اس کے چاروں طرف چر رہے ہیں تو یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے تو انہوں نے عویس نے محسوس کیا کچھ آگئے لوگ تو انہوں نے نماز مختصر کر دی سلام پھیرا تو عمر نے پوچھا کون ہو بھائی کہا جی مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا بھئے ہم ساتھ کے بندے ہیں میں پوچھ رہا ہوں جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا وہ کیا ہے تو وہ پہشانتا نہیں تھا کہ عمر کون ہے علی کون ہے تو پہلی دفعہ حشفیت وہ کہنے لگا تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے انٹرویو تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں وہ کہا تم کون ہو میرا پوچھنے والے تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب پھر وہ ایسے ایک دم خبر آئے کہا دونوں کو سلام کیا میں مذہر چاہتا ہوں میں نے پہچانا نہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا برمینگم والوں کو پیغام پہنچے کہ ماں کی خدمت کیسے کی جاتا کہ عمر جیسا ہاتھ اٹھوا رہا ہے علی جیسا علی جیسا تو وہ کہنے کہ میں آپ کے لئے کیسے ہاتھ اٹھاؤں میں میری اوقات ہے کہ میں آپ کے لئے دعا کروں کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی کا حکم تھا کہ عویس آئے تو اس سے دعا کرونی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ خالی نہیں آتے کس وجہ سے تحجد جہاد تبلیغ ذکر تلاوت تسبیح حج عمرے نمازیں روزے ذکر تلاوت کس وجہ سے نہیں ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں ماں کی خدمت کی وجہ سے پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جب جنت میں چلیں گے تو عویس بھی چلے گا جب جنت کے دروازے پر پہنچا گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عویس کو روک لو باقی کو جانت کو تو عویس گھبرا جائیں گے کہیں گے یا اللہ مجھے کہوں روک لیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر جاؤ جانت کو ہاں بھائی اب یہ سامنے جہنم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو شفاعت کر تیری تفیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈا بھو تجھے اس لیے روکا ہے کہ تُو شفاعت کر جدر تیری انگلی اٹھتی جائے گی ان کے لیے جنت لکھتی چلی جائے گی ان کے لیے جنت لکھتا چلا جاؤں گا جدر جدر تو انگلی اٹھایا گی صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں مائیں بھی بہت کچھ ہے صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں ہے بہت کچھ ہے